ایتھیوپیہ سے بوروں نہیں جانگر خان دورانی اور خان صاحب کے لیے تو ہمیں پیسے کوئی ضرورت ہے تو جیسے اور سیز پاکستانیوں نے عمران خان کا یہ اعلان سن لیا تو بہت سارے پاکستانیوں نے عمران خان کا ہلپ کرنا شروع کر دیا میں آپ کو ایک ویڈیو دیکھاؤں گا جس میں عمر عیوب خان عمر عیوب جیسے وہ لائیو بیٹھا ہوئے ہیں اور عمر عیوب جیسے لائیو بیٹھ گیا تو ایتوپیا سے ایک کال آ گیا ایتوپیا جو کہ افریقہ کے ایک ملکہ واسے کال آ گیا اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا انہوں نے عمران خان کے لیے دس لاکھ روپے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں کسی انڈویجیول کے ساتھ اس کے ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ مطلب نواز شریف زرداری کے ساتھ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہ پاکستانیوں کے لیے لڑ رہے ہیں غریب عوام کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ کرپ لوگ ہے اس کی کرپشن کی خلاف ہے اس کے غداری کے خلاف ہے اور ان کے چوریوں کے خلاف ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے امران خان کے لئے دس لاکھ روپے کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اور چیز پاکستانیوں کے مسئلی مسائل ہوتے تو امران خان سے ریپیسٹ کرتے ہیں پھر امران خان جاتے ہیں جیسی سعودی عرب نے امران خان کیا تھا تو انہوں نے غریب عوام کے لئے اور واپے جو مزدور طفق ہے ان کے لئے آواز اٹھایا تھا اور ساتھ ساتھ سعودی عرب حکومت کا جو انس وقت بادشاہ تھا سلمان اس کا نام تھا اس کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں یہ ہماری جو لوگ ہیں یہ اپنے غریب بچوں کے لئے اور اپنے غریب عوام کے لئے واپے واحد سے دور آکھ ادھر پردیس کاٹ رہے ہیں اور ان کے لئے مزدور ہی کر رہے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جیلوں سے رہا کر دی تو پھر امران خان کے کہنے پر سعودی کے جو حکومت تھا انہوں نے بہت سارے پاکستانی کو رہا کر دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے لوگ تھے بنگلہ دیج سری لنکا کے لوگ تھے ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا پھر ان کے بعد انڈیا والے بھی امران خان کے شکریہ ادا کر دی اس کے علاوہ جب بھی امران خان کے لئے پروٹیسٹ کرنا ہو یا امران خان کیا جو بھی مسائل ہو جل سے بغیرہ کرنے ہو جیسے کل شاہین علی نے لندن میں امران خان کے لئے پروٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے لندن کے حکومت جو انگلین کے حکومت ہیں ان سے گزارش کیا دا کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈال دے کہ وہ ایک تو جو عمران خان کے ساتھ زیادی ہو رہے بلا وجہ کیسز بنایا جا رہے تاریخ میں سب سے زیادہ کیسز بہت کم عرصے میں عمران خان پر بنائی گئی اس کے ساتھ پیٹھائی کے ورکر پر تشدد کر رہے اور پری اینڈ فیر ایلیکشن صاحب اور شفاپ ایلیکشن کے بارے میں انہوں نے کل انگلینڈ میں پروٹیس کیا تھا بہت سارے پاکستانیوں نے ان میں حصہ لیا تھا تو اس طرح عمران خان کے لئے اگر پروٹیس کرنا ہو جلسے وغیرہ کرنا ہو تو عمران خان کے لئے عورسیز پاکستانی آواز اٹھاتے ہیں جیسی ابھی عمران خان نے اعلان کیا تو بہت ساری عورسیز پاکستانی جس میں انجینئر بڑے بڑے ڈاکٹر اور عریب جوا میں جس کے جتنا بھی مطلب اس کے استطاعت ہو تو وہ عمران خان کا ہیلپ کرتے ہیں